کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئے آپ کی ایم آئی آئی بی ایف آئی ایو آپ کی سپیشل برانچ یہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کاؤنسل اور میڈیا کے انکرز اور ریپورٹرز کی پیچھے ان کے جو ڈالے ہیں ویگو ڈالے وہ پھر رہے اور نہ کہ وہ اپنی جو ان کی ریسپونسیبیلیٹی ہے جو کہ آپ کے دیشتگردوں کا تاکب کرنا ہے وہ سے غافل ہے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی صحیح ریسپونسیبیلیٹیز پہ توجہ دیں اور دیشتگردی کا صدبات کریں یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے پریولیج موشن تائر کر دیا ہے سیکریٹی نائشن سیمنی اور سپیٹر کے آفیس پہ جس میں شبلی فراز صاحب سندانہ گلزار صاحبہ شہریار اپریدی صاحب جنید اکبر خان صاحب اور میں ہمیں اگیالہ جیل میں چار جولائی کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے سے روکا گیا تھا باہر ہمیں چوکی سے نکالا گیا تھا وہاں پہ پولیس اہلکاروں کے آئیس آئی کے لوگوں کے اور ان کو ہم نے سمند کی ہے بشمول سیکٹر کمانڈر آول پنڈی اسلام آباد آئیس آئے کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور جیل نارمل جیل کی طرح سیویلینز کے کنٹرول اور پولیس کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے جیل آتھارٹیز کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے اور یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ کیوں یہاں پہ اپنا مند مانی کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں جو کہ ہم لوگ آپ کے سامنے رکھتا چاہ رہے تھے اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں ہمارا اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوگا ہم لوگ انشاءاللہ سوابی کے نکام پہ بھی کریں گے اور ہمارے بھرپور جلسے ہونے ہیں پورے پاکستان میں ہم لوگ آخری دم تک ہم لوگ کام کرتے رہیں گے اور آخر میں مہگ بار پھر جو ہمارے ساتھی انٹی کرپشن انٹی کرپشن کیسز میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف بوگر سے فاہیاریں آ رہی ہیں گھنمت اور پنجاب کی طرف سے مریم نواز جو کہ پاہم سنٹالیس کی وزیر آزم ہیں اور شابار شریف پاہم سنٹالیس کا وزیر آزم ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ قانونی جارہ جو ہی اور قانونی عمل پہ بھی پورا پورا ہم لوگ پرش کریں گے یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہدایات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں اور کنٹیمٹ آف کورٹ کیا جا رہے ہیں بہت شکریہ اوور ٹو آہ پیرسٹر گوھر صاحب جیرمن پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بعد شبلی پراہ صاحب اوورٹیو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہمارے منیع صاحبان نے شرکت کی اس میں ہمارے سینیٹر صاحبان اور لیڈر آف دا پوزیشن ان دا سینیٹ شبلی صاحب نے بھی شرکت کی اس میں ہمارے اتحادی جلامہ آنامہ ناصر صاحب ایم ڈیوی ایم کے چیرمین شرک ہوئے اس میں سنی اتحاد کے چیرمین حامد رضا صاحب بھی شرک ہوئے آج ہم نے متفقہ طور پر ایم پارٹنڈ پیسلی کیے ہیں سب سے پہلا پیسلہ ہمارہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اڈھاک ججز کو لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پر منحصر ہے اس کی سمری اس وقت مو کی گئی جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ دیا ہم قاضی فائزیسہ سے ایز اچیف جسٹس مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بدستور پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے اگر آپ مینارٹی میں بھی ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس فیصلے میں منوان عمل کروانا اس کو انفورس کرنا آپ کی آئینی قانونی اور ایز اچیف جسٹس ذمہ داری ہے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے کا کی دفاع ہو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو چار ججز کو اڈھاک ایک ساتھ لانا وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں آلموس ایک مہینہ ہے چھٹیاں شروع ہو گئی سپٹمبر پندرہ تک چھٹیاں ہیں ایک مہینے تک آپ نے ان چار ججز کو لانا اور وہ بھی تین سال کے لیے بدلیتی پر مبنی ہیں ہم نہیں سمجھ سے اس سے قوم کی فلا ہوگی اس سے اور ہی بدعتمادی بڑی کی آزاد عدلیہ پہ یہ اڈھاک ازم آزاد عدلیہ کے لیے موزرے بیربانی کرے اس سے اجتناب کرے آج ہمارے لیڈر آب دا پوزیشن انڈی سینٹ سبلی پراز صاحب کی طرف سے اور آج ہمارے لیڈر آب دا پوزیشن انڈیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کی طرف سے ہم سارے ریزرویشن انشاءاللہ تعالی لکھ کر سپریم جوڈشل کاؤنسل میں ہم بھیج رہے کہ ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات سے آپ گریز کریں ججز اس اینشل ابتداس سے ان کو متنازعہ برائے میربانی نہ بنائے یہ وقت ایسے ایک ڈیسیجن لینے کا نہیں ہے اس یہ وقت ہے سپریم کورٹ کے ایک اہم پیسلے کو امپلیمنٹ کرنے کیا اس کے ساتھ ہی ہم نے پیسلے کی آئے اور ہم شکریہ ادا کرتے سارے وقلہ تنظیموں کے وکیلوں کے ان پولٹیکل پارٹی نے کہ جنہوں نے اڈھاک عظم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاب پہ بین لگانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے پاکستان تحریک انصاب ستر پیست پاکستانیوں کی ترجمان ترجمان جماعت ہے اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤن ڈاؤن ہوگا انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاب ایک بیوطن پارٹی تھی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی اس کے ساتھ آج آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے ترٹی سیون امن اے نے اپنے ایفیڈیوٹ فائل کی ہیں اس کی کنفرمیشن ہم بیج رہے ہیں باقی ہمارے تین امن اے صاحبان وہ دبائے میں تھے اور عمرہ پہ ہیں ان کے ایفیڈیوٹ آج مل جائے گی انشاءاللہ وہ بھی کل سممیٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بیجیں گے ہم الیکشن کمیشن سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے یہ آخری وقت ہے سپریم کورٹ نے بولا ہے یہ عوام کی آواز ہے آپ نے فورا ہمارا نوٹفیکیشن ایشو کرنا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی اڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس ریپورٹ فورا سپریم کورٹ میں فائل کرے ہم ہی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس ریپورٹ بھی جلد فائل ہوگی شبلی صاحب یہاں پہ صرف ایک کوئن ضروری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینہ صاحبہ نے آرٹیکلز لکھے بیانات دیئے وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور انہوں نے انہوں نے مائن دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں پھر ریئٹریئٹ کرتا ہوں ان کو پریٹی آئی کیا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے اور آخری دیوان میری طرف سے پھر شبلی پراسہ بات کریں گے چیف الیکشن کمیشنر سلمان اپنا سلطان اکرم راجہ اور اس کے چاروں کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کے تمام کمیشنر فیل پور ریزائن کریں ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل سیکس لگنی چاہیے بسم اللہ الرحمن رہی اکثر باتیں میرے ساتھوں نے کر لی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دو سال سے جس طرح کے یہ سسٹم بے نقاب ہوا ہے جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو منیج کیا جاتا ہے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزارف سیٹس کے بارے میں تو یہ جو حکمران ٹھولا ہے یہ تلملہ اٹھا ہے یہ بھوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کس کیا کریں جس سے کہ اس پورے جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی عوام کا جو ایک منڈیٹ تھا وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے جو کہ حکمران ٹھولا یہ سمجھتا ہے کہ بھوکھلا ہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی جس طریقے سے آئین اور کانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے جس طرح سے آئین شکن ہی ہو رہی ہے جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے فچ رپورٹ اس میں کہا گیا کہ یہ حکومت 18 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا دیکھیں ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلوار کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ ملک کسی ایک طبقہ کا نہیں ہے اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں وہ اپنے پیٹ کارٹ کر اور بشلیوں کے بلعدہ کرے وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجے وہ اسپتال بھیجے یہ ساری فسیلیٹیز یہ ساری مراعات جو تھی جو کہ میڈل کلاس یا غریب تک کا افورٹ کر سکتا تھا اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی جس میں چاہے بجلی ہو باقی اشیاء انفلیشن ہو پیٹرول سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں یہ آنے جانے وقت ہے اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں عوام کی نمائندگی کریں عوام کے مسائل کو آگے کریں پجاگر کریں مازد اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھیں ہم نے اپنے منڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکرٹی جنرل صاحب کی اور شیئرمن صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں میمبران کے ساتھ اسطیفہ ہوتے نہیں چاہیے بکوز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک محضب اس میں لانا ہے محضب سے بھی ایک درجہ کم تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی مانی پڑی گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ جو حکمران طولہ جو اس وقت جو کہ اس وقت سہولتکار بنے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور ایون پیپس پارٹی جب بہن لگا تھا ذلوکار علی بھٹو نے انیس سو چورہتر میں لگایا تھا نیشنل اوامی پارٹی پہ آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو قدرست کرتے اور یہ جو بات کی ہے وہ اس انفرمیشن منسٹر کو جس کے کہ وہ یہ بات کرنے میں ان کی مخالفت کرے اور کلیرلی اپنا سٹینڈ لیں بیچ بیچ میں نہ کھیلیں اس لیے جو ہمارے ایم این ایس کو کیڈنیپ کیا جا رہا ہے ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور آخر میں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک منگھڑا سیاسی چھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ پوری پاکستان کے عوام کی نمائندہ لیڈر ہیں ان کے ساتھ یہ روئیہ اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ روئیہ ہے اور پاکستان کے عوام اب جاک چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی بھی ہوش کے ناخل نے آئین پہ اور قانون کی عملداری پہ کام کرے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ کیاوس ہے این آرکی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ یہ اب ایک سیکنڈ یہ ذرطات کل بات کریں گی صرف ایک سیکنڈ بہت بہت گرمی میں دوبارہ سے میں میڈیا کا شکریہ عدا کرتے ہیں میڈی ایک سیکنڈ میڈیا کا شکریہ عدا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے دھوپ اور گرمی میں ہماری لئے کھڑے ہماری بات کو آپ پہنچارے میری صرف ایک سیکنڈ میں چاہتی ہوں کہ علامہ ناصر صاحبی آپ سے بات کریں صاحب صاحبی آپ سے بات کریں بیٹی آئی کو بیعت کرنا دیوانے کا خواب ہے دیوانے پھر سڑکوں میں گلیوں میں ناشتے پھر سکتے ہیں پر ٹریکٹیکل ہی کچھ نہیں کر سکتے ہیں عزادار نو محرم کو اور دکھ محرم کو عزاداروں کو پجاب حکومت فسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ہمارے پجاب کے تمام امیلیت کے پی ایس کے گھروں پر دھاوا تمام نفس کے ساتھ بولا گیا تھا لہٰذا یہ جس سلسلہ اگر بند آپ نے نہ کرا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ملک میں واقعی انار کیے چونکہ پورے پاکستان کے ایک آواز ہے پی ٹی آئی تھی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی رہے گی انشاءاللہ امران خان تھا امران خان ہے اور امران خان انشاءاللہ رہے گا بہتر یہ کہ آپ سے جنگ کرنے کے بجائے آپ امران خان سے بافی مانگ لیں انشاءاللہ آفاقہ ہوگا سپیکر اصد کیسر صاحب الائنس کے بارے میں اس کے بارے میں ضروری آپ سے بانگ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمی بھی بہت زیادہ ہے میں بہت زیادہ بات کروں گا میں اسے پتہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ملک کو چلایا جا رہا ہے اور ملک میں جو نا جو انہوں نے انار کی پیلائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی خلاف پردی کر رہے ہیں ملک کو آئین جو نا سرزمین پر آئین بنا دیا ہے اور کوئی یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس ملک پر کوئی قرانون یا آئین ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کی طور پر کر رہے ہیں یہ بدباشی کی طور پر کر رہے ہیں اس کے پاس کوئی قرانونی جواز نہیں ہے ہم صرف قرانونی جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگی سے ہی میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری وائشے کے جنگ کرنا ہے یقین جانو ہم تم سے دعا قدم آگے ہوں گی جنگ کے لیے ہم تھیار ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک پہ انارکی نہ پہلے ابھی ان کو بتایا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ پھوری ملک میں موبیلیزیشن شروع کر رہے ہیں ایلائنس کے حوالے سے ہماری جو ہے نا ایک دو دن میں آپ کو انشاءاللہ بڑی خبریں ملیں گی جیڈی ایسی بھی رابطہ ہے جمید ظلمہ اسلام سے بھی رابطہ ہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہے اس جولائی میں ہم اس لائنس کو بڑا کریں گے اور ہمارا ون پوائنٹ جنڈہ ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلا ہو میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھاگنے والا ہے اس نے جو انہا اپنی لیے ایک ایسا طریقہ بنایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ مجھے جو انہا رائے فرار ملے رائے فرار تب ملے گا جب آپ پبلک میں آؤ اعلان کرو ماں بھی مانگو اور کہو کہ یہ جالی منڈیٹ ہے میرے پاس اصل منڈیٹ تاریخ انصاف کے پاس ہے منارخان کے پاس ہے تو آپ کی کچھ میں کچھ سیاست بچ جائے گی ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں انہوں نے جو بیجی کے حال کیے جو بیجی کی بل لوگوں کے پاس جائیں گے یہ عام غریبات بھی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بیجی کی بل ادا کر سکیں گے جتنی انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں یہ ٹیکسی سے کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹیکسی جو ہے نا یہ پی کر سکیں گے یہ جو پیٹرول کی اوپر انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں ہم عوام سے یہ یقین کا چاہتے ہیں کہ آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ہم ٹیک عمران خان اس وقت جیل میں ہے وہ آپ کی لئے ہے اس ملک کی سانوریٹی اور اس ملک میں قانون اور آئین کمرانی کی لئے ہے عمران خان اگر قربانی سے رہا ہے تو ایک آزاد پاکستان کی لئے حقیقی پاکستان کی لئے اور حقیقی آزادی کی لئے سے رہا ہے عوام کے ساتھ ہم کڑے ہیں اور میں آخر میں ایک اور بات کرتا ہوں جو خیبر پاکستان خاکے میں یہ جو ایک سچویشن بن رہی ہے وہاں کی حقوق نہیں دی جا رہے ہیں وہاں کی فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں وہاں جس طرح یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں یقین جائے پاکستان کے خلاف سادش کر رہے ہیں ہم اس پاکستان کو پچھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جو ہمارے پاس الائنس میں لوگ ہیں ہم ایک دو دن میں جو ہے نا اپنے الائنس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور سے بھی حملہ عمل دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم باتیں ہو چکی ہیں میں تین چار پوائنٹ بیان کرنا جاتا ہوں نمبر ایک سٹیٹیجی میں پڑھایا گیا ہے کہ فیلئر کو انفورس نہیں کرنا چاہیے پی ڈی ایم فیلئر کو انفورس کرنا تھا اور موجودہ حکومت بھی اسی فیلئر کو انفورس کیا گیا ہے پاکستان کے اندر سیاسی بوران معاشی بوران سیکورٹی کا بوران اور وطن کو تباہو پر بات کرنے کا بوران جاری ہے اور یہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود بوران ہے کیونکہ خود وطن کے پر مصیبت ہے خداون متعلن سے پاکستان کے مام کو نجات دے دوسری بات یہ لوگ خود ہارا ہوا لشکر ہے فارم فارٹی فائی میں ہارا ہوا ہے یہ لوگ خود آئین کے خلاف حکمران بنے ہیں قانون کے خلاف حکمران بنے ہیں اگر آرٹیکل سکھ لگنا ہے ان پر لگانا چاہیے اور جوئنٹ کو لے کے اس پر لگنا چاہیے سب کو پتہ ہے اسٹیبلیشمنٹ شہست کر رہی ہے کیا اسٹیبلیشمنٹ کو شہست کرنی چاہیے ہرگز ان پر آرٹیکل سکھ لگنا چاہیے جو پاکستان کے عوام کے اندر پولیٹکل انکروچ مٹ کی ہے پولیٹکل پاور کا بریاد پر رکھا ہے یہ بطر سے دشمنی ہیں بطر سے محبت نہیں ہیں جو بھی اس کا گانہ وہی کرے اسی طرح سے کہتے ہیں خان سا پر پبندی لگانی ہے خان سا پر پبندی یعنی پاکستان پر پبندی یعنی آئین پر پبندی یعنی قانون پر پبندی یعنی پاکستان کے عوام کے دشمن پر پبندی یعنی پاکستان کے عوام کو آنکھوں گے کے پٹھی باتنا کانوں پر مورے لگا دینا یہ ہرگز قبول نہیں ہے اور پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے یہ لوگ پاکستان کے عوام سے لڑ رہے ہیں جو بھی پاکستان سے جو بھی اپنے عوام سے لڑ رہا ہا جاتا ہے یہ ہارا والا اشکر ہے یہ بکھنایا ہوا ہے یہ کمزور ہے شکست خوردہ ہے ان کی یہ پاگل ہیں دیوانے ہو چکے ہیں یہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں خدا ون مطالہ انہیں جلد رسوا کرے گا انشاء اللہ علیہ وسلم رہا کرو رہا کرو